ملائے صاحب یہ سکول میں آپ نے پیئے کتریں اب یہ ناوز دھر والے اٹھیں گاڑی کتھر لگائیں گے تاتو اسلام نے رومی رمیت پڑھا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کبھی لوگ شروع کرتے ہیں اچھا ابھی میں آیا ہوں اٹی ایم مشین میں کچھ سمان وغیرہ لینا تھا تو اس کے لیے میں چاہیے جی لوگ پڑھا ابھی وہ نکلواتے ہیں اور نکلوانے کے بعد چلتے ہیں سمان لینے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے جی گھر دیکھتے ہیں اٹی ایم سے کتنے پیسے مارے آتے ہیں باہر کیا پیال ہے کتنے ہوں گے تھوڑے سید ہیں کارڈ مانا آگیا کارڈ رسیب کر دیا اور آپ تو پیسے رسیب کر دیا یہ رسیب نہیں نکلی نکل دیا یہ بھی بھر کے لیے اچھا تھوڑی سی گروسری کرنے تھی اور گروسری کرنے کے بعد میں آگیا ہوں گھر اور ابھی کشا کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں تو جب ہی گروسری گھر پکڑاتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں جی اپنی کشا کی نماز پڑھنے ابھی ازانیں ہو رہی ہیں دس سے پندرہ منٹر لگیں گے تو اس کے بعد پھر جماعت ہوگی تقریباً سوہ آٹھ بجے سوہ آٹھ بیس پر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے پہلے آٹھ بجے ہوتی تھی لیکن آپ کو اتنے بجے ہوتی ہے تو ترابیاں پڑھتے پڑھتے تقریباً ساڑھے دس بج جاتے ہیں تو چلتے ہی گروسری رکھتے ہیں تاکہ تک تک جو ہم صلاحات ہیں وہ بھی ہو جائے اور ٹائم جو نماز سے وہ بھی ہو جائے پھر آپ بھوم کے ساتھ سہری میں ملاقات ہوگی اچھا اس ٹائم نا موسیٰ صاحب میرے پاس آئے ہیں موسیٰ صاحب کو اس ٹائم سٹرابری کھلاتے ہیں کیونکہ میرے سے نا یہ نراز ہو کے بیٹھا ہوا تھا تو مینٹ بعد نا بیٹھا بیٹھا نراز ہو کے کہتا ہے چاچو ملاو ملاو چاچو چاچو پاپا ہاں جی پاپا پاپا بیٹا آفیس پاپا پاپا آفیس پاپا پھر 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 ایک دفعہ پوچھا ہے نا آپ نے پھر بار بار کیوں پوچھ رہے ہو ہاں پاپا آفیس اچھا ابھی میں نا عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تھا تو کاشف بھائی کی مجھے قول آئی ہے کہ موسیٰ آ کرنا دے جاؤ ابھی ٹائم تقریبا ساڑھے نو بچ چکے ہیں تقریبا پانچ سے دس منٹ کی ڈرائیور جدھر بھائی کاشف اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگنا تو اس لیے نا جلدی جلدی ہم فری ہو جائیں گے کوشش تو بڑی ہے لیکن دیکھو یہ نا ہو ادھر مجھے بھی بیٹھنا پڑ جائے اچھا بھائی نے جو مجھے لوکیشن سینڈ کی تھی نا اس لوکیشن پر ہم کون چکے ہیں ابھی بھائی کو آنا میں کال کرتا ہوں کہ بھائی را جائیں تاکہ ہم نہ نکلیں گھر کی طرف کیونکہ بلاج لوگ بھائی کا کافی ویٹ دانے وہی ہوا نا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا مجھے تھوڑے دیر بیٹھنا پڑا ادھر تقریبا ایک گھنٹہ مجھے ادھر بیٹھنا پڑا ادھر میں نے ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی بھائی کے کچھ دوست وغیرہ بیٹھے تھی تو ویسے بھی بندہ اچھا نہیں لگتا کہ ادھر میں کیا ویلوگ شوٹ کرتا آنے والے دنوں میں کافی انٹرسٹنگ ویلوگز آنے والے ہیں تو چینل کو جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بربقت مل سکے اس وقت اشعال فاطمہ کو میں چھوڑ کر گھر آگئے ہوں اور ابھی گاڑی پار کی ہے اور گاڑی پار کرنے کے بعد چلتے ہیں سیدھا گاڑی گاڑی میں نے گلی میں لگا دی کیونکہ گراج میں کپڑے وغیرہ سکنے کے لیے ڈالے ہوئے تھے ہممہ جی نے اس کے لیے گاڑی گلی میں پار کرنی پڑی ہمارے جو فرنٹ ہے فرنٹ پر ابھی اس ٹائم دوپ ہے یہ چیک کریں تو جس وجہ سے میں نے فرنٹ پر گاڑی نہیں لگائی ابھی چل کے کچھ در سوتے اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ دی جائیں گے ابھی تقریبا سوہ آٹھ پاڑے آٹھ بچیں تو ابھی تھوڑا سا ریس کرتے ہیں یہ کپڑے بغیرہ تھے تو میں نے اس لیے گاڑی نہیں لگائی اب یہ دھر والے اٹھیں اور وہ لوگ کہیں گاڑی کدھر لگائی اچھا اس ٹائم میں گاڑی لوگ کر کے آپ کے سامنے اندر چلائے گا تھے لیکن پھر بھی نا ذہن میں ایک ایسا آتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں لگا کہ نہیں لگا تو دوبارہ میں لوگ چیک کرنے آیا ہوں پتہ نہیں یہ ایک نا ذہنی تسکین ہی ہے انسان کی کہ لوگ لگا یا نہیں لگا آگے نا میں نے تین سے چار بار میں نے چیک کر لیا ابھی چلتے ہیں اندر اور پہلے تھا دل نا یار سوتے ہیں لیکن نا ابھی ٹائم دیکھتا ہے تو فونیں نو ہو گئے ہیں سیدھا نا ریڈی ہوتے ہیں اور ریڈی ہونے کے بعد نا نکلتے ہیں آفیس کی طرف میں دو تین دن ہو گئے ہیں میں جب وہ ایک فوتگی ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے کچھری بھی نہیں جا سکتا اور کچھری بھی نہیں گیا تو تھوڑ سی سوستی تھی تو اس کے دوران نا ویلوگ نہیں بنائے جو پچھلے بنائے وہی اپلوڈ ہو رہے ہیں ابھی ریڈی ہو گئے ہوں جی میں اور ابھی تقریبا پونے دس دس بچی کے ہیں تو نکلتے ہیں جی کچھری کی طرف ابھی بھائی کہیں ہیں گاڑی ریورس کرنے اور ریورس کر کے آتے ہیں تو نکلتے ہیں جی پہلے میں سوچ رہا تھا کہ بھائی نے لیٹ جانا ہے تو بھائی پہ چلا جاتا ہوں بھائی بھی اٹھتی گئے ہیں گاڑی دیکھے آ رہے ہیں بھائی گاڑی لے کے آتے ہیں تو نکلتے ہیں آج آج جمعہ آپ سب کو بھی جمعہ مبارک اور دعا کریے گا کہ اس مبارک دن کے صدقے اللہ پاک فلسطین پر اپنا خاص کرم کرے اور جو ہمارے فلسطین کے بہن بھائی ہیں ان سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اور اسرائیل پر اللہ پاک ایسا عذاب ڈھائے کہ وہ کبھی زندہ ہی نہ رہ سکے ان وہ ان کہہ رہیں اور آپ بھی جمعہ پڑھ کے لازمی دعا کریے گا اللہ کا نام لے کر میں اور بھائی کاشیب گھر سے نکل پڑے ہیں اور امید ہے کہ آدھے پونے گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے اگر تو ٹریفک زیادہ نہ ہوئی اگر تو ٹریفک زیادہ ہوئی پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم نہ پونے گھنٹے سے پہلے پہنچ سکیں گے اچھا کچاری جانے سے پہلے ایک دوست تھے بھائی کے ان کو بھی ہم نے پک کرنا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کچاری جانا تھا اور ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں ان کے دوست کی طرف تاکہ ان کو پک کریں اور جو لیٹ ہے وہ نہ ہو سکے جلد جلدی سے جلدی ان کو پک کرنے کے بعد سیدھا نکلیں گے جی کچاری کی طرف کیونکہ آج فرائیڈے ہے اور ہاف ڈے ہے ایک دو بجے کے بعد جمعے والے دن کوئی خاص کام نہیں ہوتا ایک دو بجے کے بعد نارملی جمعے والے دن لوگ کچاری سے نکل آتے ہیں اور میری بھی یہی روٹین ہے بھائی کاشیب کو کوئی کام شام ہو تو بھائی کاشیب لوگ ادھر جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات جب فری ہوں تو پھر بھائی کاشیب بھی کوئی شش کرتے ہیں کہ گھاری آ جائیں اور ابھی ہم بھائی کے دوست کو پھک کرنے کے بعد نکل پڑے تھے کچاری کی طرف اس کا میں نے کلپ نہیں تھا بنایا اور یہ سٹیڈ بینک آف پاکستان راستے میں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا بھی ایک کلپ بنا لیا جائے اور ابھی میری جو سیٹ ہے وہ پیچھے والی سیٹ آگئی ہے کیونکہ بھائی کے دوست جو ہیں مجھ سے ایج میں بڑے ہیں تو میرا احترامن فرض بنتا ہے کہ ان کی ریسپیکٹ میں میں پیچھے آجا ہوں ان کو آگے میں نے بٹھا دیا تھا ابھی بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں کچاری کے کچاری میں ساری مسروفیت ختم ہو گئی تھی تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے اور یہ جمعہ تقریباً ہوتا ہے ایک سوہ ایک بجے تو ادھر میں نے مسجد میں آ کر میں بیٹھ گیا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے اور ڈیلی میں نے جو روٹین کی میں بناتا رہا ہوں پیچھے میں نے وہ والی کلیپس نہیں بنائے تاکہ آپ لوگ بھی بھوڑ نہ ہو سکیں یہ سکول میں آپ نے پیئے کترے موسا اور بلاج رہتے ہیں موسا ہم موسا اسلام لگیں گے بلاج صاحب بلاج صاحب آپ کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اوکے اوکے آنی آنی کیا گیا تھا اوپر دیکھو اوپر دیکھو آپ کو نہیں لے لے گیا تھا کوئی بار نہیں کل چلا جائے گا ہوتے ابھی آپ کو پولیو کی کترے پلاتے ہیں انکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلاج جیسے وہ آپی کے نشان لگا وہ دیکھو یہ ادھر دیکھو ایسے آپ کے بھی لگے گا ہوتے نہیں یہ مالکر ہے کلر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے سکول میں کیا کرو کچھ میں اوپی آپی کو نہیں ہویا بھائی کو بتاو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں بھی ہویا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتے ہوتے چلو آپ کی ٹرن آگئی موسیٰ ہاں پی جو پی جو پی جو نہیں اس نے پیا 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 ہاں جی اس نے سکول میں ابھی پی کیا ہے ہاں نہیں ہاں جو جائے آگئی آپ کی جائے آگئی آہی نہیں ہوگی آہی نہیں ہوگی ہاں نہیں ہاں آہی نہیں ہوگی آنٹی کو تھینکیو کہہ دو آنٹی ہاں باش کر لیں گا آجو آجو اندر چلے آنٹی کو تھینکیو کہہ دو تھینکیو کہہ دو تھینکیو اوکی جی شکریہ چلو جی چلو 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 آجو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو میراج کا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور جس جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو برباقی مل سکے اور ویڈیو کو ایک اچھا سا کمنٹ اس کے نیچے ضرور کریے گا تاکہ میری حوصلہ آئی ہو سکے اس کو لائک بھی کریے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور آنے والے دنوں میں ہم پروپر ٹرائے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ فل جو فارم ہے نا بلوگنگ والی جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی جو بلوگنگ ہم کرنے کی ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم کر سکیں کیونکہ جو لوگ پھر بلوگنگ کرتے ہیں وہ ڈیلی کرتے ہیں تو ان کے ویوز آتے ہیں تو ابھی تک ہمارے ایک دو ویڈیوز پر آئے ہیں چار پانچ سو ویوز آئے ہیں اور باقی پر کوئی خاص نہیں تیس چالیس ویوز آتے ہیں تو میرا کہلہ وہ گھر والے یا رشتے دار دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی حرکتیں گھر ہے تو اس وجہ سے اتنے آتے ہیں تو جن پر پانچ چھ سو ہیں ان پر تھوڑی سی پبلک آئی ہے تو انشاءاللہ ریگولر اب ہم ہوں گے تو آنے والے دنوں میں جو پبلک ہے وہ بھی ضرور آئے گی تو ملتے ہیں جی اگلے نیکسٹ ریوی لوگ میں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ